اب بھائی صاحب یہاں پہ لوٹ کرنے اتر گیا تھا میں اور یہاں پہ لوٹ کر لی تھی اور یہاں پہ ملی تھی مجھے ایک بائیک بائیک لینے کے بعد بھائی اپنے فیورٹ جگہ پہ ہم جائیں گے بھلے ہی وہ جگہ زون کے باہر کیوں نہ ہو لیکن وہاں پہ جانے کے بعد ایک دو کل تو ملی جاتے ہیں وہاں سے پوری سکوڑ کو بھی رش کریں گی تو کلچ کر سکتے ہیں تو میں میری ہمیشہ کی طرح آ جاتا ہوں بائیک سے اور یہاں سے بائیک کو پورا سپیڑ میں بھگاتا ہوں اور سامنے والے پتر سے اُڑاتا ہوں بوم گائز آ جاتا ہوں میں ہر بار کی طرح یہاں پہ اوپر اوپر آنے کے بعد گاڑی گر جاتی ہے نیچے مطلب بس گاڑی کو دیکھیں گے تو بندے ادھر ادھر دھونے گے لیکن بندوں کو پتہ نہیں چلے گا آخر کل بندہ ہے کھا بے لیکن جیسے کہ سب کو معلوم ہے ٹریپل سٹوری کو کلیم کر کیا جا سکتا ہے تو رینڈم گرینیڈیاں مولی کر سکتے ہیں تو اس سے جارہ بچ کر رہی ہے اور اب یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا اس لئے میں سکپ کر داؤ تبھی یہاں پہ میں لیٹ کے آنند لے رہا تھا کیسے تیسے رینگ پوش کریں گے ایک آدھ باٹ ملے گا تو مار دیں گے کیونکہ بھائی باٹ کو مار کے ہی کیڑی بڑھائے گا سکتا ہے کیونکہ ریال بندے تمہیں مار نہیں باتا تبھی یہاں پہ گاڑی کو دیکھ کے میرے ہاتھ تھر تھر آ جاتے ہیں اور ہاتھ تھر 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 آنے کے وجہ سے بھائی صاحب یہ گولی چل جاتی ہے تو یہ والے بندے باٹ کو ڈوننے کے چکر میں ادھر آ جاتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا بھائی صاحب یہاں پر بیٹھا ہے باٹ کے روپ میں بھیڑیا اب ان کو کیسے کھتا ہو دیکھ لیجیے اب یہاں پر وہ سامنے والا بندہ تو مجھے دیکھ رہا تھا لیکن ان کو سرپرائز کرنا تھا ان کو تھوڑا کلوز آنے دینا تھا تاکہ وہ واپس سے دور نہ جا پھائے اور میں ان کو ایزیلی مار سکتا ہے بھائی صاحبہ مجھے مولی کر رہا تھا تو میں نے اس کو یمکور گئے ایک سپریہ دیا اور ناک کر دیا اب اس کو ناک کرنے کے بعد بھائی صاحب اس کا بندہ ترنت آ جاتا ہے بہار ریوائی کرنے کے لیے اب ریوائی تو کر رہا تھا لیکن مجھے تھوڑا ویجن مل نہیں رہا تھا تو میں اوپر ریلنگ کے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور تبھی مجھے یہ تھوڑا سا بندہ سپاٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ تھا جس کو میں نے پہلے ناک کیا تھا اس کا مطلب وہ بندہ آلائے ہوئے جو ناک نہیں ہوا تھا اب اس کو مارنے کے لیے پھر اسے ایک بار ریلنگ کے اوپر چڑھ جائیں گے ریلنگ کے اوپر چڑھنے کے بعد بھائی اس کا تھوڑا سا ہلکا سا ویجن مل رہا تھا لیکن بولیٹ اس کے پاس نہیں کوچھ رہی تو میں نے کوشش کی لیکن ناکامیاب رہا تبھی وہ بندہ نے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے ہوا سے ہی اس کو تھوڑا سا لہمیج دے دیا اب وہ یہ سب دیکھ کے بھائی سب سمجھ گیا ہوگا یہ بھائی ہیکر ہے لیکن بھائی آپ ہیکر کی طرح کھیل سکتے ہو جیسے کہ میں نے ابھی کیا اس کو ابھی وہ کنپیوز ہو گیا ڈر گیا ہیکر مار دے گا تو ٹی پی پی لینے لگ گیا اوپر جا کے اور یہاں سے اگر کوئی آچھا پنگ والا بندہ ٹی پی پی لیتا ہے تو آپ اس کو کبھی ہرا نہیں سکتے وہ آپ کو مار دے گا تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹرک کا استعمال کرتا ہو نیچے آ جاتا ہو اس والے گھر میں اس والے گھر سے سیدھا یہاں سے بہار نکل کے بروکن وال کے پیچھے سے بہار جاتا ہو اب مجھے پتا تھا کہ یہ اکیلا ہی بندہ ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ رکس لے دا ہو لیکن بھائی رکس ہے تو عسک ہے لیکن دیکھئے لیٹ سائیڈ سے جب یہ شٹن گرینیڈ کر دا ہوتا تو لیٹ سائیڈ سے دیکھئے ویسٹ سائیڈ سے وہاں پہ ایک بندہ فلینک کر چکا تھا تو ابھی اگر اس والے بندے کو میں نے جل سے جل نوک نہیں کیا تو میں تو میرا کام ختم بھائی تو یہاں پہ وہ بندہ نیڑ کرنے والا تھا تو میں یہاں سے پک کرتا ہوں اور اس کو نوک کرتا ہوں نوک کرنے کے بعد تب تک اس فلینک مار رہے ہوئے بندے نے بھائی ساب ایک بھی گولی نہیں چلائے اب تک تو مجھے اس کے آئیڈیا نہیں تھی ابھی بڑا پھکے وجہ سے آنکھیں بھی دندلی دندلی ہو گئی ہے نظر تھوڑا کم آ رہا ہے تو یہاں پر اس کو لٹنے کے بعد بھائی باری تھی اس کے ساتھ والے بندے کی پیٹی جو بروکن وال کے باہر پڑی ہے اس کو بھی لوٹ لیں گے لوٹنے کے بعد اگر کچھ ہیلتھ کیٹ بینڈے جو اگرہ ملی تو کبھی کبھی وہ شیلٹر کے پاس میں بھائی پلیئر بھی مل جاتی ہے وہ بندے ادھر سے آئے دے تو میں آ جاتا ہوں یا بھائی بروکن وال سے بہار بھائی لوٹنے لگا تھا تو پیچھے سے وہ بندہ مجھے ڈیمیج دینے کی کوشش کر دا ہے لیکن بھائی صاحب اس کا ایم اتنا 9999 کا تھا کہ وہ بھائی مجھے نوک نہیں کر بایا اور میں یہاں وہاں سے اچھی سے بچ کے بہارہ اوپر آ گیا اور یہاں پہ آنے کے بعد ابھی تک مجھے ایک جیکٹلی اس کی لوکیشن پتا نہیں دی تو میں ادھر ٹی پی پی لے کے اس کی لوکیشن دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ مجھے دیکھی نہیں رہا تھا تو یہ بھائی صاحب ایک نیڑ آ جاتا ہے اب یہ والا نیڑ تھوڑا سا کنکٹ نہیں ہوتا لیکن بھائی صاحب مجھے تو پھرا کھائی لیا تھا اس نے اچھا ہوا میں نوک نہیں ہوا اب مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اکلا ہے یا اس کے ساتھ اور کوئی ہے اگر اکلا ہوگا تو میں اس کا آرام سے مار سکتا تھا لیکن اگر اس کے ساتھ اور کوئی ہوگا تو بھائی وہ دونوں مل کے مجھے مار سکتے تھے تو میں یہاں پر یہاں سے تھوڑا آئیڈیا لینے کی کوشش کر رہا تھا تو تب ہی یہاں پہ تھوڑی سی فوٹش کے بات ہی ہے تو میں پھر سے ٹریپل سٹوری کے بیلڈنگ کے اندر آ جاتا ہوں اب میں یہاں پہ آ کے ٹپ پی لے رہا تھا تو یہاں پہ تھوڑا سا بوشت لگا لیتا ہوں بوشت لگاتے لگاتے جیسے میں نے یہاں پہ کیامیرا کھایا اینگل تھوڑا سا روٹیٹ کیا تو یہاں سے مجھے راستے کے اس پار سے بندہ جاتا ہوا دیکھ جائے گا آپ کو دیکھئے ہاں کیسے بھاگ رہا ہے وہ تو اس نے روڈ کروست کیا تھا اور اس نے روڈ کروست کرنے کے بعد ابھی بھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا بھائی کتنے بندے ایک ہے یا دو ہے تو میں یہاں پہ ٹپ پی لیتا ہوں ایک بندہ شاید گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو تو میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا لیکن بھائی صاحب وہ بندہ تو راستہ کر چکا تھا اور میں یہاں پہ ٹپ پی لے رہا تھا ایسے ہی چھپا چھپی کا کھیل چل رہا تھا وہ ادھر مجھے لے رہا تھا میں ادھر مجھے لے رہا تھا اور اپنے پاس ہیل کے لیے بھی خوش نہیں تھا کیونکہ ہم تھے زون کے باہر اگر زون آ جاتا ہے تو وہاں لینے کے دینے بڑھ سکتے تھے لیکن اب بھائر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ گاڑی بھی آئی سی جگہ پہ ہے جہاں سے وہ جل سے گاڑی کو سپوٹ کر کے مار سکتا تھا مجھے اب یہاں پہ میں یہاں پہ آنے کے بعد پھر سے ٹپ پی بھی لیتا ہوں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھنی تو شش کرتا ہوں بندہ ہے کھا بے تب تک وہ بندہ اپنا ساپ بن کے ادھر سے ادھر کدھر چلا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں سے مجھے وہ پتھر تو دکھ رہا تھا لیکن وہ بندہ نہیں دکھ رہا تھا اب یہ بندے کو میں دھون رہا تھا اور وہ بندہ مجھے دھون رہا تھا ایسے بہت دیر سے چل رہا تھا بھائی دو کل تو جل سے آ گئے تھے لیکن یہ آخری والا بندہ بڑا ہی چالک تھا بڑا ٹائم پس کیا اس نے اب یہاں پر وہ مجھے باڈ فائر دیکھ کے لالچانی کی کوشش کردہ ہے بھائی لالے شاہ لپ لپ مجھے بلا کے وہ مجھے ہی مارے گا آ بھائی سا مجھے آئیڈیا تھی میں نے دیکھا تھا اس کو تو میں کیوں جاؤں گا اسے بھی اگر بڑا ٹائر آتا ہے تو میں کبھی اس کو مار نہیں جاتا کیونکہ بڑا ٹائم کر کے لوگ پیل دیتے ہیں اب یہاں پر گلوز ہونا جاتا ہے اس کو بھی زون میں جانا تھا اور مجھے بھی زون میں جانا تھا اور یہاں پر شاہد اس کے ٹیم میٹ ہوگے اب یہ اس کے جو ٹیم میٹ تھے ان کا اگر آپ نے ٹھیک سے کل پھیل میں نام پڑا ہوگا تو وہ تھے بی لیک کے بندے اور بی لیک والے بندے وہ ایک ساتھی کھلتے ہیں تگڑا کھلتے ہیں اب ان کے ساتھ پالا پڑ گیا تھا تو میں یہاں پہ آ کے دیکھتا ہوں اس والے پیٹی میں کچھ ہیلتھ کا سامان نہیں کیا بھائی لیکن اس والے پیٹی میں بھی ہیلتھ کا سامان نیدہ اب یہاں سے میں ترمت آندر جاؤں گا اور آندر جانے کے بعد ہاں سے پھر سے ٹی پی بھی لوں گا کیونکہ بھائی اب اس نے کیا تھا ہاں پہ smoke اور smoke کرنے کے بعد میں پھر سے یہاں پہ آ کے ٹی پی بھی لیتا ہو وہ بندہ آخر ہے کھاؤں بے اب یہاں پھر سے ٹی پی بھی لے کھاؤں مجھے وہ بندہ سپورٹ نہیں ہو رہا تھا سپورٹ نہیں ہو رہا تھا پھر بھی میں یہاں پہ ٹی پی بھی لے رہا تھا ایسے ٹی پی بھی شیپی بھی بہت دیر سے چھکا تھا اب باری تھی کچھ کرنے کی کیونکہ بلو زون آ گیا تھا اور دونوں کو بھی ڈیمیج ہونے والا تھا تو زون میں جانا ضروری تھا لیکن میں کیسے جاؤں گا بھائی وہ تو میرے اوپر ایم لے کے بیٹھا ہوگا تو میں ایدھر سے ہلتا بھی نہیں کیونکہ میرے پاس تھے کچھ بوشٹرز اور بینڈیج ان کا استعمال کروں گا اگر آخری میں اگر وہ بندہ نہیں جاتا ہے تو میں اس کے سامنے سے بھاگنے کی کوشش کروں گا وہ مار دے گا اور کیا تو یہاں پر میں ویٹ کر رہا تھا کہ بھائی صاحب یا تو وہ میرے پیرش کرے یا وہ بھاگ جائے تو ابھی بھائی صاحب وہ اے ڈیمیج کا ایک چاٹہ مار دیتا ہے وہ اے ڈیمیج لے کے بیٹھا ہے تو میں تھوڑا ڈر گیا اور ابھی ہیلتھ بڑھانے کی چکر میں تھا کیونکہ سامنے جاؤں گا تو بھائی صاحب ہیڈ شوٹ دے کے وہ مجھے نوک کر سکتا ہے اور آ کے فینش بھی کر سکتا ہے کیونکہ میرے ٹیم میٹ میرے ایک بھی ٹیم میٹ میرے پاس نہیں ہے ابھی یہاں پہ پھر بھی میں ٹی پی پی لیتے ہی بیٹھ گیا کیونکہ اگر میں تھوڑا سا بھی اس کو ویو دیتا ہوں تو وہ مجھے نوک آؤٹ کر سکتا تھا اب یہ لکا چھپی کا کھیل بہت دیر سے چل رہا تھا تبھی وہ بندہ آکھری میں رش کر دیتا ہے اب وہ بڑی گھسے سے وہاں سے راستہ کروس کر کے میری طرف بڑھ جاتا ہے اور میں بھی یہاں سے ڈر کر بھائی صاحب اگر وہ مجھے مار دے تو کیا کریں گے بڑا مائنس لگ جائے گا تو یہاں پہ آ کے ٹی پی پی لینے لگتا ہوں تھوڑا سا ہلت کو بھی بڑھاتا ہوں تبھی یہ بندہ اتنا گھسے میں تھا کہ بھائی صاحب وہ سیدھا بیلڈنگ کے اندر گھس جاتا ہے بیلڈنگ کے اندر گھس کے سیدھا رش کر رہا ہے اتنا گھسے میں آ گیا کہ بھائی وہ جیسے کہ مجھے مار ہی دے لیکن میں بھی یہاں پہ گن لے کے بیٹھا ہوں وہ کیا تاشا بازہ نکلے نہیں بھائی اس کا تماشا کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اب جیسے وہ آتا ہے تھوڑا سا جگل وگل کر گئے اب یہاں پہ بیل اکوالوں کا پورا ٹیم کو فینش کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ بچی موچی بینڈج تھی وہ لگا لیتا ہوں اور بینڈج لگانے کے بعد بھائی اس کی پیٹی لوٹ کے جھون کی طرف بڑھ جائیں گے بچتے بچاتے ہیں ان تینوں کو فینش کرنے کے بعد بھائی صاحب ایک نمبر کے ساتھ یہاں پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ بگی دکھنے کے بعد مجھے لگا تھا بھائی یہ رش کر دے گا بگی کے پیچھے لیکن یہ کہ آخری والے سرکل میں یو ایس کو ایسے گھمار آئے جیسے اس کے بارات نکل لی ہے اور تب بھی جیسے ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بارات ہی ہے جو ہمارا سواغت کرنے کے لیے سپری دیتے ہیں لیکن بھائی میں شیٹ چینج کر کے بلٹ کنیک نہیں ہونے دیتا اور وہ ایک نمبر یہ لے کے یہاں پہ آ جاتا ہے جیسے یہاں پہ آ جاتا ہے تو بھائی میں تھوڑا ڈہر گیا تھا دیکھئے کتنا اور کتنی بار شیٹ چینج کرنا بڑا تب ہی جا کے ایک بھی بلٹ کنیک نہیں ہوئی اب یہاں پہ آنے کے بعد ڈرنے کے وجہ سے یہاں پہ ساپ بن جاتا ہوں اور ساپ بننے کے بعد بندے رش کر دیتے ہیں تب ہی ایک جیسے ہی بندہ آتا ہے تو میرے ٹیم میٹ اس کے ایک بندے کو نوک کر کے پھنیش کر دیتے ہیں اور ایک والا بندہ یہاں پہ بروکن وال کے پاس تھا تو میں یہاں پہ اس کو مارنے کی کوشش کردہ ہو لیکن تین نمبر بھائی میرے سے بھائی آتا ہے یہاں پہ سکوڑ بھی نہیں پٹ جانے کے بعد اب باری تھی لوٹنے کی اب یہاں پہ آنے کے بعد اچھے خاصے لوٹ مل گئی بھائی ساپ 6x مل گیا نیڈ مل گئے اچھے خاصے بوشٹرز مل گئے ہیلتھ کیٹ بھی مل گیا اب یہاں پہ پھر سے تھوڑا سا ڈر گیا تھا اب یہاں پہ آنے کے بعد پھر سے دیکھتا ہوں بیک کھلی کر کے کچھ ہے کیا سامن اور تھوڑا یوٹیلیٹی مل گئی اب ہم تو تھے سرکل میں اور کچھ ہی دیر میں آگلا سرکل بننے والا جا تب میں یہاں پہ آنے کے دیکھ لیتا ہوں بھائی کوئی آج سپاس کوئی ساپ بن کے پڑا ہوگا تو سب کو مار سکتا تھا تب تھوڑا دیر وہاں پہ نوک جھک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں سرکل میں جانے کی کوشش کرنے کے لئے تب ہی وہ سامنے سے تین نمبر جہاں پہ ہو آسے تھوڑا سا فائر آتا ہے تو میں یہاں پہ آکے بن جاتا ہوں ساپ اور جیسے یہاں پہ آکے ساپ بن جاتا ہوں تو پیچھے سے تھوڑی شی فائر کے ساؤنڈ آتی ہے اور فائر کے ساؤنڈ آنے کے بعد میں ہلکا سا اوپر کی طرف بڑھتا ہوں اب یہوالی ڈاسیا بھائی سب کس نے لائی تھی اس کا کچھ آئے رہی نہیں تھا مجھے تو میں یہاں پہ آکے پرو نہیں ہو گیا تھا کیونکہ اور بھی بندے ہو سکتے ہیں جو ساپ بنے پڑے ہوگے تو میں بھی تھوڑا سا ساپ بن کے یہاں پہ آنند لیتا ہوں بھائی اب یہاں پہ ساپ بن کے آنند لیتے لیتا ہوں پیچھے سے کوئی زون میں آ رہا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ پیچھے بندے ہو بھی سکتے ہیں تو میں اے ڈا بلیوں کو پیچھے رکھ کے ایمپور کو ہاتھ میں لیتا ہوں اور بھائی سا بھی ایمپور کو لگایا ہے سپریسر تبھی آ جاتی ہے یہاں پہ فائر کی ساؤنڈ اچھی سی تگڑی سی فائٹ پیچھے سے ہو رہی دی اور یہاں پہ میں اوٹ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تبھی مجھے پلوز میں فائر آنے کی آو جاتی ہے تبھی میں یہاں پہ پھر سے پرون ہو جاتا ہوں اور بھائی سب آ جاتی ہے ڈاسیا اور جیسے ڈاسیا آتی ہے تو بھائی میں اسے ایک بندے کو کر دیتا ہوں اب یہ والا کل تو دیکھیں آپ کل پھر میں تھوڑی دیر میں وہ کل چوری ہو جاتا ہے اب یہاں پہ تین بندے آ گئے تھے اور میں بن گیا تھا ساپ اب بچا ہوا بندہ مجھے دھوننے کی کوشش کرتا ہے تو بھائی اس میں پاور سے میں اس کو بھی نوک کر دیتا ہوں اب یہ ساری انفارمیشن اپنے ٹیم میٹ کو دے سکتا ہے اس کے لئے اس کو زیادہ دیر تک میں آلیو نہیں رکھوں گا اس کو فینش کر دیں گا اب اس کو فینش کرتے ہی بھائی سب یہ والا بندہ مجھے سارت کرتا ہے لیکن میں اس کو فینش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میرا 1v3 کلچ میس ہو گیا بھائی کیونکہ یہ کل چوری ہو گیا اب یہاں پہ یہ تینوں کل تینوں کو ڈیمیج دینے کے بعد اب زونن میں جانے کی باری دی اب یہاں پہ ڈاسیا اٹھاتا ہوں اور پھول ریس لگا کے بھائی زونن کی طرف جاتا ہوں اب یہاں پہ ایک نمبر اور باقی کے جو میمبر سے انہوں نے ہل والے بندوں سے فائٹ لیا تھا اب میں یہاں پہ زونن کا ڈیمیج لے کے یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد ایسی گھٹنا ایر آنگل میں ہوتی رہے دی ایسے والے سیچویشن میں اگر ایسا کانٹ ہو جائے تو بھائی ساب آپ کا چکن ڈینر نہیں کچھا ڈینر چبا جائیں گے اب یہاں پہ آنے کے بعد پرون ہوکے میں تھوڑا سا ہیلتھ بڑھا لے داؤ تب تک باقیٹ ایمیٹس نے اوپر والے ہیل والے بندوں کو فینش کرتیا تھا اب بچا تھا آخری ایک بندہ اب اوپ چارکتا ہی بچی دی ہمارا چکن ڈینر لینے گی تو بھائی ساب آپ کو اب تک کی ویڈیو کئیسے لگی یہ ویڈیو بنانے کی میری کوشش چل رہی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور سبسکرائب اس لے کیجئے کیونکہ بھائی ہم کر رہے ہیں 1.5 کے سبسکرائبر پر 1000 روپیز کا فری انٹری کسٹم جو ہوگا سکارڈ بیٹل اس کی پرائیز لیسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ جل سے جل 1.5 کے سبسکرائبر ہو جائے اور جل سے جل میں وہ کسٹمر اور ارگنائز کروں اسی والے انداز میں تھوڑا سا پھن کریں گے تبھی یہاں پہ آنے کے بعد آخری والا بندہ سکت ہو جاتا ہے اور یہ نمبر اس سکت نشکر دیتا ہے اور بھائی صاحب جائی سے میں نے جیادہ کلٹ ہو کے دیتا ہوں میں بن گیا تھا اور یہاں پہ یہ شیئر چھوکو بلا کی اب کریں گے سیلیبریٹ نئے سیزن کا پائلا چکنڈینر یہاں پہ ہو گیا اچھا کا سا رینگ پوچھ بھی ہو گیا اور سیلیبریٹن تو بھائی صاحب لا جواب اب یہاں پر چکن لے لیا تھا اور تبھی یہاں آتا ہے بھائی اے ڈبلی ام ملی تھی اب اس کا استبال تو انگیم کر نہیں پایا لیکن آپ اے چکنڈینر لینے کے بعد بھائی صاحب تھوڑا سکی ایم او ویسٹ کروا دیتے وہ ایسے بھی پری میں ملی تھی اے ڈبلی ام کی ایم او اب ملتے آگلی ویڈیو میں تب تک آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرپ کیجئے جائے ملتے آگلی ویڈیو کو لائک شیئر